منظر جی آج زیادہ تر لوگ اپنی بیماریوں کو دبانے کا پریاز کر رہے ہیں بلکہ انہیں جڑ سے سمفت کرنا زیادہ بہتر رہتا ہے نہیں دیکھو عام آدمی کو یہ پتا ہی نہیں ہوتا کہ میں دبا رہا ہوں یا نہیں دبا رہا ہوں اس نے کہا تو کہا میں علاج کروانے کا ہیں وہ تو اپنا علاج کرواتہ رہتا ہے تو اس کو یہ پتا ہی نہیں ہوتا کہ میں دبا رہا ہوں یا اس کو ختم کر رہا ہوں تو جیسے اب ایلو پیتی میں تو کیونکہ سب دوائی دبانے کی ہوتی ہیں اور جو یوگر پراکرتی چکتشاہ میں بیماری کو زر سے پاکام کر کے اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے تو یہی فرق ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ یوگر پراکرتی چکتشاہ کرو گے تو کوئی روگ گھر کر نہیں پائے گا نہیں تو پھر دیرے دیرے بیماری بڑھ جاتی ہے آر وی اید بھی کئی بار کیا ہوتا ہے کام تو بہت اچھا کرتا ہے وہ بھی بیماری کی زر پر کام کرتا ہے اس لئے تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے اس میں بس اور وقت ویسے تو دیکھا جائے تو ایلو پیتی سے کم ہی لگتا ہے کیونکہ جیسے جیسے روگ ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے دوائیاں پھر چھوٹنے لگ جاتی ہے نہیں تو پھر یوگر پراکرتی چکتشاہ اور آر وید میں یہ ایک اتنا سنگم ہے کہ بیماری کو زر پر کام کر کے اس کا روگ کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے اور جو آپ کو اگر روگ ہو گیا ہے تو سب سے پہلے تو ایک کام کریں صبح اٹھیں جب سوریہ نکلتا ہے تب اس کے سامنے جا کر جتنی آپ کی عمر ہے مالو جتنی عمر ہے مالو پچاس سال ہے تا سو بار ہا کر کر اس کی کرنے گرین کریں اس سے بھی آپ کو بہت اچھی اراحت ملے گی اور دوسرا رات کو گرم پانی میں نمک اور فٹری ڈال کر پیروں کے آپ سکھائی کر کر سوئیں اس سے بھی آپ کو بہت اچھی اراحت ملے گی موسیقی